دوستوں کے ساتھ چترکوٹ گھومنے آئے یوبک کی منداخنی ندی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی لیکن پندرہ گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی یوبک کا شب ابھی تک برامد نہیں ہوا ایس ڈی آر ایف اور گوتا کھورو کی ٹیم لگتار یوبک کے شب کو کھوجنے میں لگی ہوئی ہے بتا جارہا ہے کہ کانپور کا رہنے والا اطولی آدب اپنے دوستوں کے ساتھ چترکوٹ گھومنے آیا تھا تب ہی ندی پر نہانے کے دوران یہ حادثہ ہو گیا لوگ پیچھے تر نکل گئے چھائے پینے کے لئے سے اندر کے بات آدم کے در پیچھے جا ہی رہے تھے تب ہی ام کو پتا چلا کہ کوئی ڈوب گیا اسی اسی لڑکے کی آواز ہے جو نہارات تو ہم دوگ دوڑ گیا ہے دیکھا تو وہ بیچ ندی میں تھا جی وہ لڑکا ہے کون سا کیا نام تھا اس کے لڑکے کا ہاں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا بلا چھوٹو ڈوب گیا چھوٹو ڈوب گیا دیکھا تو میں تیر نہیں پاتا تھا تو ہم تین لوگ میں ایک لڑکا تیر لیتا تھا وہ جنیا پتے پر پڑے تو وہ کود گئے ترنت ندھی کے گیا اندر لیکن وہ نہیں ملے کہ یہاں کچھ لوگ سے کھڑے تھے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی گیا دیکھ لو توڑا تو لوگ بولے آپ پولیس میں گئے ہیں تو پلیس میں گئے ہیں تو میں ترنت پر تھانے گیا تو میں نے جانکاری یہ دی ہے کہ پہلا ان لوگ یہاں آئے اس کے بعد ایک دھنٹے تک کہ ہم لوگ یہاں گھوم پہ رہے ہیں اس کے بعد گھومنے کے بعد وہاں فوتوگراث سوئی ان لوگوں کچھ کچھی ہے اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ دو لوگ کے بل تھے نہا نے ایک لوگ نہا کے اوپر آئے دوسرا وہ گیا ہوگا اور دوسرا نے صرف بتا رہے ہیں اتنا دیکھا کہ اس کا ہاتھ دکھ رہا تھا اور ہم بچانے بھی گئے بتا رہے ہیں اور اس کے بعد دو لوگوں کو لوگوں نے دیکھا ہے باقی کسی پھرڈ پرسن نے ان پانچ کے علاوہ کسی چھٹمے آدمی نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ وہ بندہ وہاں تیرنے گیا تھا یا گھوڑ رہا تھا کیا تھا